پاکستانی لڑکی پاکستانی لڑکا رحمان کوئیت میں ٹرانسپورٹرز کا کام کرتا تھا دونوں سوشل میڈیا پر دوست بنے اور پھر شادی کر لی میوش کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن اور بہنوی سے مشورہ کرنے کے بعد مارچ دو ہزار بائیس میں رحمان کو شادی کے لیے پروپوس کیا تھا جس کے تین روز بعد دونوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نکاح کر لیا تھا بعد ازان دو ہزار تئیس میں عمرہ کرنے کے لیے دونوں سعودی عرب گئے اور وہاں انہوں نے مکہ مکرمہ میں بزابتہ شادی کر لی دونوں نے اپنی شادی کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے کیا اور اہل خانہ کو بھی سوشل میڈیا کی ذریعے ہی ان کی شادی کا علم ہو بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق میوش پچیس جولائے کو اپنے خاندان کے حمرہ اسلام آباد سے واگا بورڈر پہنچی اور پنتالیس روزہ ٹورسٹ ویزا پر بھارت میں داخل ہوئی جہاں رحمان کے خاندان نے ان کا استقبال کیا مطالق تحقیقات شروع کر دی اور مقامی پولس کی جانب سے بھی ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے دوہزار چھے میں میوش کی شادی بدامی باقی رہائشی شخص سے ہوئی جس سے ان کے دو بیٹے ہیں بعد ازا دوہزار اٹھارہ میں دونوں کے درمیان علیدگی ہو گئی اور ان کے سابق شہر نے دوسری شادی کر لی دوسری جانب رحمان نے دوہزار گیارہ میں فریدہ نامی خاتون سے نکاح کیا جس سے ان کے دو بچے ہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہونے کے باعث ان کی ایلیا اپنے والدین کے پاس رہتی ہیں رحمان کی دوسری شادی کا علم ہونے کے بعد ان کی پہلی بیوی فریدہ نے مقامی پولس ٹیشن میں میوش پر ممکنہ طور پر جاسوس ہونے کا الزام آئیت کرتے ہوئے شادی کے خلاف درخواست دائر کروا دی فریدہ کا کہنا ہے کہ ان کے شہر نے ابھی تک انہیں طلاق بھی نہیں دی اس لیے ان کی دوسری شادی غیر قانونی ہے اور وہ اس کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے